مسلک اہل سنت نہائیت خطرات میں گرا ہوا ہے اور ہمیں ہر وقت مسلک کی ضرورت ہے خان نکاہ کا وقت ہو یا جنازے کا وقت ہو کسی وقت بھی ہم اس سے بے نیاز نہیں چونکہ اسلام کی جو صحت مند تشریح ہے وہ اہل سنت ہے یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری پہچان مسلم اور مومن سے ہے اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے دو نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے اور یہ آج ہمیں ہی ضرورت نہیں پڑی یہ دور صحابہ سے ہی حق والوں کی پہچان ہے کہ جب اسلام کا لیبل دو نمبر لوگوں نے بھی لگا لیا تو پھر اہل سنت نے اپنے آپ کو ان سے جدا ظاہر کرنے کے لیے یہ نام جو زبانِ رسالت سے ہمیں ملا تھا اس کو اجاگر کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اس حدیث کو روایت کیا تھا مجمعی کے سامنے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو یہ فرمایا کہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو یہ لفظ اہل سنت زبانِ رسالت سے نکلا اور روایتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے پہنچا اور حق والوں کی پہچان کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا اور جس وقت بیماریاں آئیں فتنہ آیا تو اسی وقت اس کو تعلیم و تعلیم کے طور پر بھی اپنایا گیا یہاں تک کہ صحیح مسلم شریف کے مقدمہ میں سند کی بحث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لما وقعت الفتنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا آگے حدیث کا تذکرہ ہوتا تھا تو سب سر تسلیم خم کر کے سنتے تھے یاد کرتے تھے لکھ لیتے تھے لیکن جب فتنے کا زمانہ آ گیا یہ امام محمد بن سیرین کا قول ہے اس میں مسلم میں اور وہ تابع ہیں یعنی ان کے زمانے تک فتنہ آ چکا تھا کہتے ہیں اب جس وقت کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے حضرت صاحب آئے ہیں وہ ایک درس دینا چاہتے ہیں تو ہم ایسے نہیں سنتے ہر کسی کا درس اب جب کوئی کہتا ہے کہ سنو میں تمہیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانا چاہتا ہوں تو ہم ایسے نہیں سنتے نہ ہم لکھتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ حدیث سنو دین کی بات سنو تو اب ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم ہمیں سنت بتاؤ تمہارے استاذ صاحب کون ہیں استاذ کے استاذ کون ہیں حالانکہ ابھی تو تابعین کا زمانہ ہے ہو سکتا ہے بعض صحابہ بھی زندہ ہوں ابن سیرین خود تابع ہیں سمو لنا رجالکم اپنے شیخ کا ذکر کرو کن سے تم نے پڑا اگر تو تمہارے استاذ سننی ہیں پھر تمہاری حدیث سنیں گے یہ صحیح مسلم ہے یہ وہ زمانہ ہے یہ آج نہیں کہ کوئی کہے کہ ان لیگوں لیگوں نے یہ دھڑے بندیاں بنا لی ہیں اور سختی کر رہے ہیں کہ صرف فلان کا درست قرآن سنو صرف فلان کا بیان سنو آخر فتنے کی وجہ سے ملاوٹ کا جو خطرہ تھا اور جو دو نمبری ہو جانی تھی اس سے روکنے کے لیے امام ابن سیرین اس زمانے میں کہا کہ صرف میرا نہیں ہم سب کا اس وقت یہ لاحے عمل ہے کہ دین کی بات اب یہ جو حدیث سنانے انہیں کوئی آیا اور اس سے پوچھ رہے استاذ کا نام بتاؤ تو وہ یہودی تو نہیں تھا وہ کرسچن نہیں تھا وہ ہندو سکھ نہیں تھا وہ کلمہ گو تھا حدیث بنا بتانا چاہتا ہے قرآن سنانا چاہتا ہے قرآن کی تشریح تو یہ کہتے ہیں سمو لنا رجالاکم اپنے رجال سند اپنے اساسا کا نام بتاؤ کس مقصد کے لیے یہ پوچھا ان کانو من اہل السنہ اس وقت بھی یہ لفظ تھا اس وقت بھی یہ پہچان اور اس انداز میں آزمائش امتحان اور چھان بین کرنا یہ ضروری سمجھا گیا آج وہ فتنہ کتنے بچے نکال چکا ہوگا کہ جس کو چودہ صدیہ پھر گزر گئی ہے اس وقت بھی یہ ضروری سمجھا گیا کہ ہر کسی کی نہ سنی جائے اور ہر کسی کی پاس نہ بیٹھا جائے ہر کسی کا پیغام اس کو اگرچہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے حالانکہ اب درمیان میں تو فاصلہ تھوڑی تھا دربارے رسالت سے چکہ بھی تو یہ تابین کا زمانہ لیکن پھر بھی خدشات تھے کہ کوئی گھڑ کے نہ بتا دے کوئی مکس نہ کر دے کوئی اپنا نظریہ نہ ڈال دے لہٰذا اگر سنی ہیں تمہارے اکابر تو پھر ہم بات سنیں گے اور اگر وہ مسلم تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں مگر رافضی ہیں یا خارجی ہیں یا قدریہ ہیں یا متعزلہ ہیں یہ سارے بیماری آ چکی تو اس وقت تو پھر اگرچہ تم حدیث سنانا چاہتے ہو ہم تمہاری تمہاری نوایت کردہ نہیں سنیں گے تو وہ عقیدہ اس وقت سے اس کو اس لفظ کو آزمائش کے طور پر اور اہل حق کی پہچان کے طور پر استعمال کیا گیا آج بھی وہ اہل حق کی آزمائش کا نشان اہل سنت ہونا ہے آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ کون ہوتا ہے سننی اس کی شرطیں کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں اس کا منحج کیا ہونا چاہیے اس کے نظریات کیا ہیں چودہ صدیوں میں کیونکہ اس تعرف پر داتا صاحب جیئے ہیں لاہور میں اس تعرف پر قصر محضوب لکھی ہے یہ بار بار داتا صاحب نے یہ استعمال کی ہے تو اگر اس کے بغیر داتا صاحب کا گزارہ نہیں تیرا میرا کیسے گزارہ ہو تو اس کو کئی طرح کی خطرات ہیں کچھ اس لفظ کو کھینچ کے اپنے اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اہل سنت نہیں اور بنتے اہل سنت ہے اور کچھ اس کو مان نہیں رہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے جب ہم مسلم ہیں تو پھر سنی کہلوانے کی کیا ضرورت ہے پھر سنی کیوں کہا جاتا ہے پھر سنی لفظ کیوں بولا جاتا ہے یہ ایک فرقہ واریت ہے یہ تنگ نظری ہے کچھ اس طرح کہتے ہیں تو کئی ہلار ہا فطنوں میں گرا ہوا ہے آل حق کا یہ نام جو زبانِ رسالت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسنین کریمین کے واسطے سے حق پرستوں کو لقب ملا اس لحاظ سے ہی کل جنت کے فیصلے ہونے ہیں اور اس لحاظ سے ہی غلبہ اسلام کی تحریک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس عظیم مشن کے لیے یہ سنی کانفرنس جو ہماری ایک تاریخ بھی ہے قیامِ پاکستان سے پہلے سے لے کر پاکستان بننے کے بعد آج بھی اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تو اس بڑے مشن کے لیے یہ بیس فروری جو ابھی اتوار آ رہا ہے صبح انشاءاللہ آٹھ بجے سے اثر تک یہ تاریخی کانفرنس مرقد ہونے والی ہے آپ حضرات اس کی بربور دعوت دیجئے سارے لوگوں کو اور اس میں شرکت کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے اچھے موسم میں اچھے حالات میں اس کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے